یہ ہونے امریکہ اشرف گنی تے پریویل نہیں کر سکے ہے ریزنر بھی پہلا ریلیز نہیں کیتے جے تالیبان آجے ساتھ تک پہنچے نے امریکہ دے خلاف تھا جے بھی انہوں نے کوئی ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں کیتی جاں وہ تا پابند نے جے پاکستان نوے سب ڈیو کر لیندے نے جو کرنا چوندے نے اور الٹی میٹلی انہوں جویں انہا دا گھندا ارادہ اسنو توڑن دا رہے پاکستان نوے دلوں پاس چوئی فیر جے پارت جنوے لگ دا ہے کہ بھی انہا دی ساری جڑیہ کھیڑ ختم ہو گئی ہے اوہ ادا کی انٹریسٹ ہوئے گا پاکستان دہشتگردی کرنا تو اسی کمیں پچھانوں کے اوہ جے پیراوے نے اوہ جے شکرہ نے کونڈ ریفیوجی ہے کونڈ دہشتگرد ہے ایک پاس سے تا ہونا دا مسٹر لائیڈ ڈیفینس سیکٹری ٹیلی فون کر رہے ہیں جنرل کامر جاوید باجوہ نو پر جڑی پینٹا گن بریفنگ کر رہے ہیں کہ جی اسی پاکستان نو کی ہے کہ جی وہ جڑا بارڈر دے ہوتے ہیں انہاں نو تالیبان نو سیف ہیون آدھتے جان مطلب تسیہ ویس سال چھتے کچھ کار نہیں سکے جنہاں نے سارے نو ہینڈل کیتا ہے انہاں بھی کوشش کر رہے ہیں تسیہ انہاں نو بلیم کر رہے ہیں دشکو بریت بات ہونوں اپنے سارے نو چیئے ہیں کہ انہاں سوویورز ہون اپنے گالبات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان دے پردان منتری جنابی امران خان نے ودیشی پترکارانال گالبات کر دیا امریکہ پرتی گسی دا جڑا ہے امران خان ہو رہا دا کہنا ہے کہ امریکہ جڑا گاند پچھلے بھی سالہ میں افغانستان میں چکھلار کے گیا سی انہوں صرف صاف کر لی ہی او پاکستان دی مدد چاونتا ہے سو اس تو زیادہ اس لئے پاکستان دی کوئی اہمیت نہیں سو امران خان انسار پارت ہی ہونا امریکہ دا چاہتا ہے سو اس تو پہلا پاکستان دے سیکیورٹی ایڈوائزر بھی امریکہ پرتی اپنے گسی دا اظہار کچکے نہیں سو پاکستان لی امریکہ ورودی خیالان دا پبلی کے لیے اظہار کرنا دی پرومیٹک طور تے کنک سیاں پوالی گالے سو اس بارے آپ آنگ کالپات کرنے جا رہے ہیں سو اسی چاو مانگے کی تو سانے اسی طرح بنے رہنا دیکھن سننے یا لکھنے ہی توڑا سابتا بہت بہت شکریہ جی ڈر سب کی کہنا چاہو گے دیکھو پشلے سیگمنٹ جس سی گالبات کیتی ہے کہ تالیبان کے ویں کابل دیا بروہاں تے بیٹھے نے اورڑی انہ نے گزنی کندار حیرات اس شہر لہلے نے اور انہ دے حچ کافی جیڑا اسلاوی لگے جیڑا سفیسٹیکیٹ امریکہ نے سارے پیریٹ جی دیتا ہے ٹرینڈ کر کے فوجیاں دے حوالے کیتا ہے وہ اسلا چھڑ کے دوڑے اور کئی سنے اسلے آکے انہ نے جوائن کیتا ہے اور انہوں نے جسی دیکھے ابھی اسنارل روس کی کرے گا چین کی دیکھ رہے ہیں امریکہ دے اتھے جیڑے نے کی وائٹل انٹریس سارے چپار اور پارت اس کے میں ایک انہوں نے وچھ ایک خاف دی لیر پسری ہوئی ہے اسی ایک سیگمنٹ جگل کرنگے کشمیر وادی دے وچھ اس دا جو طالبان دے مکمل قبضے جسارا افغانستان آجان دے جمہو کشمیر دے وچھ کی تبدیلی ہو سکتی ہے اس سارے دے نار جائیں ایون پارت دی نہیں تھی پھر ایون سکھاں پرتی کی ہوئے گی جا اس خطے دے وچھ کی حالات ہونگے اس پارے اسی گل کرنگے لیکن اس سب دا اس پیریٹ دے وچھ ہوئی جدو ایک رائسز افغانستان دا جے انیس سو انہاسی تو کہنا ہوئے جدو انکہ سوویت یونین نے اکپائی کی تا پاکستان ایک فرنٹ لائن بن گیا ہے مجاہدین نو ٹرین کرن دا سی آئی اے پہنچ گئی تے پاکستان انیس سو انہاسی تو لے کے انہ چار دا ہائیاں دے وچھ اس سارے دا شکار ہوئے جتھے اکنومیکل لاس اتھے دیشتگردی پاکستان دیاں بروہاں تھے ہی نہیں پاکستان دے اندر اور ملٹیپل ایکٹر جنہاں انڈیا نے پہلی سٹیج تے جدو سوویت یونین نے افغانستان اکپائی کیتا ہے تے اندرہ گاندی نے تا مبارک باد تی پارت ہمیشہ سپورٹر ہے وہ تے انیس سو انانوے نبے تو بھا جدو سوویت یونین ٹوٹل ہے پھر ہے امریکہ دی کچھ چوار گئے ادروائز تھرو اوٹ پیریڈ ادھوں بھی پارت جڑا ہے وہ روسیاں دی گندی گیم کھیڑ رہے ایسی افغانستان چھ پھر جدو حالات بدل دے نے اور افغانستان چھ ایک سیول وار شروع ہو جان دی ہے سوویت جڑا امریکہ ہے اس سارے سوویت دے کلیپس تو بات چھڑ کے آ جان دے اس وار دے چھوی جے سفرر ہے کوئی تا پاکستان ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ تالیبان دا ایک حصہ ہے جڑا کہ پاکستان چھوئی ایڈوکیشن وغیرہ دے ویڑے جہاں چھے پانچ ملین جڑے نے افغان ریفیوجی پاکستان چاہ کے بیٹھے جنہوں جو دو تین ملین آجے بھی بیٹھے ہوئے نے اور او تھا جڑا کی کھلی سرحد وانگ ہے ہنتاں پچانوے پرسنٹ تو زیادہ ہے پاکستان افغانستان بارڈر تے پاکستان نے تار لائی ہے لیکن اس تو پہلا ایک کھلا رہا ہدا نتیجہ ہے کہ پاکستان دے وچوی دہشت گردی آئی اور انڈیا نے جس انداز دے وچ فر افغانستان دی نار لگ دی سرحد نائن الیون تو بات خاص طورتے تو تالیبان دا کلیپس ہندے تو دو مینے دے وچ بچ ہی ہونا دی حکومت ختم کرتی ہے امریکہ نے پھر کمیں پاکستان دے وچ جو بلوچستان پروونس ہوئے او دیچ کمیں حصہ لیا دی مین سٹریم مین کنٹری دے وچ کمیں لیا دی کوئی لشکر چنگوی بناتا ہے کوئی تحریک تالیبان بناتا ہے کوئی ہور کوئی سنی شیعہ ادھر ادھر مزاران دے بامب اٹیک اور او سارا پارٹ او بھی پاکستان نے چل لیا اور جدو سو بلین ڈالر تو زیادہ دا نقصان اور ستر ہزار قربانیاں دی گل کر دے نے اے گل غلط نہیں ہے یہ حقیقت ہے پاہمیں او کنہ حالاتا دے وچ پوش ہوئے انہ دا اپنا کی رول کنک ریا جا مشرف دا دا کنک سیانب پر ریا قدم سی جدو انہیں امریکن وار نو جوئن ایک وکری ڈیبیٹ ہے پر جے تو سی ایز ای نیشن ایز ای پیپل دیکھو تے الٹیمیٹلی جڑا ورسٹ سفرر ہے سارے دا ہے امریکہ لئی رشیہ تا کسے لئی پہلا گریٹ گیم سی کسے زمانے آج گریٹ گریٹ گیم ہے پاکستان تو ایک ایز ای نیبر ایک پاس او انڈیا دے نار جیڑا ہے اپنے آپ نو اتھو محفوظ کرن دی کوشش کر دا ہے وہ کشمیر دے مدہ ہوئے دوسرے مدے ہون اور جویں انہیں انڈیا نارمی نے توڑے آ جا کے پاکستان نو مشرقی بنگال نو بنگلہ دیش بنایا ہے پر دوسرے پاس سے اس تو بھی زیادہ پریشر دے تھلے پاکستان نے سارے اجڑے نے چار دہاکے گزارے نے اور ہون جدوں کے ایک پاس سے پاکستان اپنا آفیس ورد کے جہاں اپنے گوڑویل ورد کے طالیبان نو نیگوشیشن ٹیبل تک لے کے آیا ہے فروری ٹونٹی ٹونٹی چھ کمپرومائز ہون دے امریکہ دا اور طالیبان دا ہوتا جی تا کوئی پاکستان نو تھرڈ پارٹی بنا کے نہیں بٹھایا کسے نے کہ جی تسی جڑا انگوٹھا لاؤ کہ تسی ہوتی وٹنیس ہو جانت تسی فردر امپلیمنٹ کروانے ہیں پاکستان تھا فسیلیٹیٹر سی انہوں نے دیکھنے سے بھی کی ہے جے ہون امریکہ اشرف گنی تے پرویل نہیں کر سکے پریزنر بھی پہلا ریلیز نہیں کیتے جے طالیبان آجے ساتھ تک پہنچے نے امریکہ دے خلاف تھا جے بھی انہوں نے کوئی ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں کیتی جائیں وہ تا پابند نہیں لیکن اشرف گنی کیونکہ اشرف گنی پارٹ دے ٹے چڑے پارٹ پاکستان انہوں نے یہ لگ دا ہے کہ بھی جے اسی ادھر مکان دے اور یہ نہیں ہے بھی ادھر کوئی سکھ مسلمان جہاں عیسائی کنیکشن نہیں ہے پارٹ دے بچ رہن دے ہیں ونس جے پاکستان نو یہ سب ڈیو کر لین دے نے جو کرنا چون دے نے اور آلٹی میٹلی انہوں جویں انہوں دا گھندا ارادہ اسنو توڑندہ رہے ہیں تو پھر اسی میں یہ امیجن کر لی ہے کہ پھر ساڑھا مینورٹیز دا ہوتھے حال کی اگے کی ہو رہے ہیں کہ ونس جے اس قسم دا ڈیزائن انہوں دا جڑا ہے وہ سرے چڑھ دے پھر حالات کی ہونگے انہوں انہوں حالات تاں چھ پاکستان نو دھنوں پاس چوئی فیر ہے یہ گالے نہیں ہے کہ بھی اکتظار ہے کہ جے یہ لڑائی لمبی ہندیہ جڑی ہوئی نہیں ہے پر جے اسی گال کر رہے ہیں کہ بھی ستر ہزار جڑے بچے نے اور ریفیوجی کو کابل چاہ کے بیٹھے نے پاکستان دی سرحد والوی جے تو سی واپس ہیمینیٹیرین ایتا نہیں ہے بھی انہوں نے تو سی فائرنگ کر کے روک دے ہوں گے وہ تو اڈے ریفیوجی نے پھر جے پارت جنہوں نے لگ دا ہے کہ بھی انہوں نے ساری جڑی ہے کھیڑ ختم ہو گئی ہے وہ ادا کی انٹریسٹ ہوئے گا پاکستان دہشتگردی کرنا تو سی کمیں پچھانوں گے وہ جے پیراوے نے وہ جی ہیں شکرہ نے کونڈ ریفیوجی ہے کونڈ دہشتگرد ہے پہلا بھی ویدن مین لینڈ کیتے ہیں پھر تھرڈ لی جی اس گرل نو جے جو دو اے پارتوی الزام لا رہا ہے امریکہ بھی لا رہا ہے جی پاکستان مدد کر رہا ہے تالیبان ہون ایک پاس سے تا ہونا دا مسٹر لائیڈ ڈیفینس سیکٹری ٹیلی فون کر رہا ہے جنرل کمر جاوید باجوا نو پر جی پینٹا گن بریفنگ کر رہا ہے کہ جی اسی پاکستان نو کی ہے کہ جی وہ جیڑا بارڈر دے ہوتے انہوں تالیبان نو سیف ہیون آ دتے جان مطلب تسی وی سال چوتھے کوئی شکار نہیں سکے جنرل نے سارے نو ہینڈل کیتا ہے ہون بھی کوشش کر رہے ہیں تسی انہوں بریم کر رہے ہیں ہون اس سارے دا نتیجہ کی ہے اور جیڑا ورسٹ پارٹ اس ویڑے سامنے آ رہے ہیں اور جیڑا جو میں تسی یہ کیا ہے یہ اسی دیکھاں گے کہ بھی ڈپلومیٹی کر رہی تا ہے کہ دس روزہ جیڑا انہوں دے مہید یوسف امریکہ چاہے اور اس تو جان تو بات ہوپتا ہی ہون دی ہے میں نے یہ لگیا بھی شاید ایک پوزیٹیو گال ہے کہ انہوں دے سیکٹری آف ڈیفنس نے میسٹر لائیڈ نے کال کیتا ہے جنرل باجوانو حالان یہ بھی ایک فرسٹریشن سی کتے نہ کتے جدھوں اکنومک ٹائمز نہ آل گال کر دے ہیں مہید یوسف نے کہہ کہ جی امریکہ جڑا ہے سانو انہ کی ادروائز دا کہہ رہے ہیں جی تو اڈا وائٹل رول ہے پر اجے تاک جیڑا ہے انہیں امریکہ نے پریزیڈنٹ بائیڈن نے جناب امران خانو ٹیلی فون ہی نہیں کیتا ہے ادھو بھی میں نے لگیا ہے حالان میں تھوڑا جاڈی فینڈ بھی کیتا ہے پر میں نے لگیا ہے کہ یہ ایک ڈیپلومیٹک فیلیر ہون دی ہے اس طرح دیاں گلنا تو اسی پبلکچ نہیں کر دے اور اس نوں پارتی میڈیا ہوئے جا ہم انٹرنیشنل میڈیا بھی انہیں نے اے اس گال نوں چکیا کہ بھئی دیکھو یہ تا ہون ترلے کر رہے ہیں کہ سانو فون کرو رہا در ادھو جے تسی واقعی اپنا انسٹنکٹ دکھانا ہوئے جا اپنی غیرت دکھانی ہوئے یہ تو اڈا دس دن دا ٹور سی تو انہوں لگ دا سی کہ بھئی کوئی پارٹ اس قسم دا رسپانسیو نہیں ہے پھر تسی بچے چھڑکے چلے جاؤ تسی کو جیڈن پر تسی پبلک اظہار نہیں کر دے ڈپلومیسیج نو لفظ جہاں اس قسم دی جڑی ایکوزیشن نہیں ہوں اور میں اکثر ایک ڈیفنیشن ڈپلومیسی دی حوالے انہوں نے دنیا جڑا پاپولر ہے کہ افی ڈپلومیٹ سیز یس ہی مینز پرہپس افی سیز پرہپس ہی مینز نو افی سیز نو ہیز نو دیپلومیٹ سو ڈپلومیسیج تسی چینل کھلے بھی رکھ دے ہوں اور ایکوزیشن بھی نہیں کر دے اور تسی اس سارے انہوں اے سمیدیوں بھی بے شک جی آج سایڈی فیلیوری ہے لیٹ اٹ بھی سم ادھر ٹائن اور تسی اس نو پبلیکلی ایمبیرس نہیں کر دے جتھے جڑا تو انہوں ایمبیرس کر رہے ہیں پر گار لیتھے نہیں رکی میں نو تا لگ گیا بھی چلو انہوں نے کار دتا ہے اس تو بعد جڑی یہ ہوئے گا ہونے پرائیم نیسٹر امران خان صاحب نے اپنے ریزیڈنس تے جڑے بارلا فارن میڈیا ہے انہوں نے چیدہ چیدہ چونویں جڑے نے جرنلسٹ پترکار سد دے اور انہوں نے بریف کیتا ہے اور بریفنگ جڑا انہوں نے کیا ہے وہ تا پھر موید یوسف نو بھی پچھے چھے دنواری گال کیتی کہ ادھے چھ انہوں نے اور جڑی ہیڈنگ ہے یو ایس سیز پاکستان یوزفل اونلی فر کلیرنگ میسین افغانستان پرائیم نیسٹر امران خان اور ادھے جناز جڑے ایگزیک لفظ نے کہ پاکستان is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after twenty years of trying to find a military solution where there was not one توسی بلکور ٹھیک کیا محسنوں پنجابی جی گاندی کمانے انہوں نے کہا جی کہ بھی یہ وی سال ہی تھے گاند پایا ہے نا فوجی سلوشن لبیا ہے نیڑا نکلنا نہیں سی اور پاکستان تو یہ ہی ایکسپیکٹ کر دے نے کہ بھی اسی صرف انہ دا گاند سا کیونکہ اگے جڑی ہونا گالکہ ہو روی جڑی ہے صدی صدی ہے خان سیڈ کہ سنس یو ایس ڈیسائیڈی تو ہیو ایس ایسیڈی تو ہیو ایسیڈی پاکستان ویسیڈی واشنگٹن وز ٹھیکنگ پاکستان ڈیفرنٹلی اکارڈنگ تو ای جرنلسٹ پریزنٹ ایڈ دا میٹنگ انہوں نے اے بھی کیا ہے کہ جی ہن تو آڈیاں یاریاں انڈیا نال نے سٹریٹیجک پارٹرن نے تو اسی انہوں بنایا ہویا ہے تو انہوں ساڈی کی لوڑ ہے سانہوں تو اسی گاند ساف کرنے لیے رکھا ہویا ہے جڑی اسیم جڑی اہی سانہوں جڑی تو اسی ایوارڈ دے رہا ہے ہن اس دنہ حالان ایون موید یوسف نے بھی جہ دو انہوں نے اے بھی کیا سی کہ جڑی اے بائیڈن کال نہیں کہا رہا ہے امران خان نو دے چونہ انہوں نے ایک گال ہور بھی کہی سی کہ پاکستان ہیز ادھر آپشنز ٹو حالان اسی انہوں ڈسکس کیتا ہے پر ادھر آپشنز نا مطلب بھی سی کہ خصمہ نو کھاؤ تو سی اور اے ڈپلومیسی دی زبان جتا ہے ہی اندھا کہ بھی جسوی وچھے چھڑکے چلے جاننے ہو اے جواب ہونا سی پر اے کہا کہ انہوں نے ادھر آپشن تا پہلے ہی ہیں پاکستان اے امریکہ نو کڑا نہیں پر اوہی میں نو لگا اسی بھی شاید ڈپلومیٹکلی ہے انہا وائز نہ ہوئے پر جے ہون امران خان صاحب نے بالکل ہی اس نو جڑا صدہ صدہ ہی ہو اس دے اتے آگئے نے اور ادھرچ انہوں نے جڑا نالی اسی کانفرنس انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جڑا ساڑے انسانوں کہندہ نے جی تو اسی گل بات کروائی ہے انہوں نے کو انہوں نے کہا جی تالیوان کہندہ نے اشرف گنی پپٹ ہے پہلے ہی ریزائن کرے پھر اسی کو گل کرانگے اور اس تو پہلے جڑا ہی خلم کھلا جڑا پاکستان دے امران خان صاحب کہہ ہی چکے سی کہ بیسز امریکہ دے سوال پچھے انہوں نے کہا یہ ایپسولوٹلی نوٹ کوئی بیس نہیں ہے انہوں نے اس کانٹیکس دے وچ اے اسی سمجھ دے ہیں حالا وہ سیانے نے ہو سکتا ہے جڑے بھی انہوں نے اپینین میکر نے انہوں نے مہد یوسف نو یہ کیا ہوئے کہ بھئی تو ہمیں کہے کہ پھائی اے نہیں کیتا فون جہاں ادر آپشنز نے اور امران خان صاحب بھی اسے ہی پالسی ڈرافٹ دے ہوتے کام کر رہے ہوں ان کے پھائی ٹھیک ہے نا پر میں نوے لگ دا ہے کہ بھئی پاکستان دے اپنے انٹریسٹ ہے ہونوڈ دے لئی بھی لانگ ٹرم بھی ایک سیاںیاں دی گل بڑی کوٹ ہندی ہے کہ دانٹ پوٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ کہ اپنے سارے آنڈے اک کو ٹوکری چھنا رکھو گے جو ایک ٹوکری نو ٹوڈ وجہ ہے سارے ہی ٹوڈ جاندے ٹھیک ہے چائنا اس سٹریٹیجک پارٹنور بھی ہے اس دن آل دوجہ پری کھال دا تھے ہاں رہے آلٹی میٹلی ایک کھیڑ دنیا دے وچ نوٹاں دی ہے ڈالران دی ہے وپار دی ہے چائنا بھی جے اس نو کل اے لگے کہ اس دے وپارک مفاد کسے ہور الائنس دے وچنے تے انہاں نے بھی کوئی بہتا وقت نہیں رونا امریکہ بارے تا پتا ہی ہے کیونکہ وانس بٹن ٹوائس شائی کیا جاندہ ہے کہ پائی دو 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 دا سڑیا جڑا ہے وہ لسی نو بھی فوکا مار دے اور ظاہر ہے پاکستان نے امریکہ دی یاری دے وچ بہت کچھ گوایا ہے پر اس بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا دے وچ جے ہن پارتورگا ملک جڑا سوویت یونین دا سیٹیلائٹ کنٹری سی جے دوسی یون جنرل اسیمبلی جنس کیورٹی کانسل جے ووٹ پیٹرن دیکھو جدوں کے سوویت یونین دے خیمج سی انڈیا نے زیادہ بار امریکہ دے خلاف ووٹ کیتی ہوئے گی دین سوویت یونین اٹسل لیکن تسی دیکھو بھی انہاں نے کمیں کول لی انہاں چو رشیا جو نکڑ کے امریکہ دی کچھ بھی بڑے لیکن اجے تک تو انہوں کوئی پارٹ حالاں رشیا نے پاکستان دے نارڈ بھی جوائنٹ ایکسائزز کیتی ہیں چائنہ دے نارڈ بڑی ایکسائز انہاں دیجینا چھ ہزارہ فوجی وہ بھی انہاں نے کیتی لیکن تو انہوں کو تھے یہ نظر نہیں آئے گا اہی حال ایون دوسرے حوالے نارڈ بھی ہے جو ایران جہاں دے نو پارٹ نے اپنے نیڑے لے آنڈا ہے اور چاہ بہار دے ہوتے تو ایران نے کٹ کے بار مارے اور ایران نے چائنہ دے نارڈ کلوز اپنے بزنس ڈیلز کی تیانے اور وہ ون بیلٹ ون روڈ دا حصہ ہے تو میں نے یہ لگ دا ہے کہ بھی یہ جڑے خاص طورت اسی سٹیٹیجیکلی جس لوکیشن جو بیٹھے ہوں پھر ادھے نارڈ پاکستان دا سعودی عربیہ دے نارڈ جڑا ہمیشہ ایک جڑا ریسکیور رہا ہے ڈالر جد تیل دے حوالے نارڈ اور سعودی عربیہ اور امریکہ دی قربت کس لیول دی ہے سو کلہ کیونکہ ایک وار اگے بھی جدہوں اسی دیکھ دیں ہیں کہ بھی ترکی اور ملیشیا اور پاکستان نے اپنا الائنس بنایا ہے اور سعودی عربیہ نے سٹیپ بیک کیتا ہے کہ بھی یہ ترکی انہوں پروموٹ کر رہے ہیں انہیں جڑے ادھا آر دیتے پیسے سے وہ بھی واپس مانگ لے ادھوں کی کریشی صاحب شاہ محمود کریشی اے بیان دے بیٹھے کہ بھی ساڈے کوڑ پھر ہور بھی آئے رہا ادھا نتیجہ انہوں نے پشلا کر جا بھی مانگ لے ہیں اور پاکستانی فوجی چیف جا کے سعودی ریبیا چھ ٹھن ٹھن ڈالا کر کے آئے سو مطلب یہ ہے کہ بھی تسی اندر وڑکے کی کر دیں اور ظاہر ہے میں نوں کدھے پر اکھا نہیں ہوندہ کہ بھی ہاری کدھے نیشنل انٹریسٹ نے اندہ اینڈ جو میں ہنری کسنجر نے کیا ہے اسی پاپولر لیوں نے کیا اسی جی کوئی نہیں ہے اندہ اینڈ کوئی دوست دوشمن ساڑا نہیں ہے اسی دیکھنے بھی ساڑے ہتچ کی ہے سو پاکستان جا رہے ہیں وہی آپشن لے گا جو دے ہتچ ہے پر تسی پبلک علی کا دے او دروازہ نہ بند کر لو جیڑا کسے وڑے توڑے لہی نہ کھلا سی کہ بھی تسی ان توڑا پریزیڈنٹ جو دوں امریکہ جی لینڈ کردہ سی تے امریکہ دا پریزیڈنٹ اس ہیلی پیڈ تے جائیں اس تھاندے ہوتے لینڈ جاندہ سی اور کمیں توڑی سارا جڑی ریلیشنشپ کس لیبل دی رہی ہے اور میں سمجھ دے ابھی اس کانٹیکس دے بھی چیز جو دوں یہ چل رہے ہیں پاکستان نے ٹکٹ انڈیا نو ایک میسج ہور دتے پاکستان سکسیسفولی ٹیسٹ فائرز نیوکلیر کیپیبل سرفیس تو سرفیس بیلیسٹک میسل ادھا نا گزنوی ہے ظاہر ہے کہ سمبالیزم محمود گزنوی دے انہا نو یاد ہنے ادھا ناوی مسائل دا گزنوی ہے اور اے دو سو نبے کلومیٹر تک مار کرنوالی جڑی ہے سرفیس تو سرفیس میں ظاہل ہے اور اس دا انہا نے سفر لانچ کیتے ہیں اور اس نو آرمی سٹیٹیجک فورسز کمانڈ جڑے اس دے رہی اور سب نے جڑے پریزیڈنٹ آر ایف علوی اور عمران خان اور جوائنٹ چیف اور سٹاف انہا نے دے ہف کانگریچولیٹڈ آل رینکس آرمی سٹیٹیجک فورسز کمانڈ دا سائنٹیسٹ ان انجنیرز اون سکسیسول کنڈکٹ آف توڑیز لانچ سو اے زرہ لالاکھی دکھائی ہے لیکن اسی سمیدے ہیں بھی کتے نہ کتے ڈپلومیٹک ریلیشنشپس کافی بری طرح ہیں امریکہ اور پاکستان دے پر بابت نے اور ایدا شاید ایک کارنج دے لی پاکستان وہ تھوڑا جا الیرٹ بھی ہونا چاہی دے اسی کافی دیر تو امریکہ دے پاکستان دے بیٹرنیس ہوئے بھی بے شک تو جاگزار نہ ہوئے اور ٹکی ریجے کوئی نہ بجے جی رائے سا بلکور سو ایتھلینے ہیں بریک بریک تو جانتو پہلاں سی ہمیں درشکان دیا سروٹیانو پیلتے بھی انتیکار دیوارس ہاں یہ سرا کی جو تسی جاندے کے ٹی ویٹی فورر حق کسا چین سادی جڑی آواز ہیں اوہ بلاند کر رہا ہے اے حباز توڑی پیار صدقہ توڑی بشواہ صدقہ توڑی دونیشن صدقہ ہی ہو رہی ہے سو اسی چاہمانگی کہ تسی بات توڑی دونیر کرو دونیر کرنیر کرنیر ساڑی بیسا ہے تیوی ایفورٹ تا تیوی تیوی تے جا کے پیپل دی بارتوں کر کے وان ٹائم دونیر کر سکتے دیو منطلی دونیر تیوی کار سکتے دیو تسی ٹی وی ایفور دینام تے چکم ناکے سانو میر بھی کار سی دے ہو ساڑی اس پتے تے 36-01 37th ایو لانگلین سیٹی نیو یوک 11101 یو ایس سے جا پھر تساہ نو فون رائمی سم پر کار سا دے ساڑی فون نمبر تے 516-619-1984 تساہ نو ایمیل بھی کار سو دے انفر ٹی وی ایفورٹ ٹی وی تے اسی توڑی تے دل تو شکر اگزار ہواں گے سو ایفورٹ ٹی وی ایفورٹ ٹی وی ایفورٹ ٹی وی ایسی طرح بنے رہنا مل دیا چھوٹے جے وقت پہ تباہ